یہ کہانی ہے دو یاتریوں کی جو الگ الگ جگہ سے رہتے ہیں اور الگ الگ جگہ جا رہے ہیں بھارت میں ایک بندہ ناکپور سے بینگلور جا رہا ہے اور دوسرا بندہ جو نئی دلی سے ہیدراباد جا رہا ہے تو پہلے کریکٹر کا نام ہے اجید یہ ایک نارمل میڈل کلاس فیملی سے بلان کرتا ہے ٹھیک ٹھاک اس کے گھر میں آرن کر لیتے ہیں اور پیرنٹس کے طرف سے اسے کوئی ایسا پرابلم ہے سچ نہیں ہے یہ بندہ کافی پڑھا لکھا ہے اور لائف کو تھوڑا پریکٹیکل ہی لیتا ہے پیشے سے انجینئر ہے اور ہیدراباد میں یہ ایک اچھی بڑی کمپنی میں جاپ کرتا ہے جہاں وہ ابھی جا رہا ہے دوسرے کریکٹر کا نام ہے روہن روہن ایک چل ٹائپ کا بندہ ہے اس کمپیرڈ ڈو اجید وہ ایک میوزک پروڈیوسر ہے الیکٹرونک میوزک بناتا ہے وہ ناکپور سے بینگلور جا رہا ہے ایک شو کرنے کے لیے اور اس کا سنچنا ہے کہ تھوڑا لائف آرام سے سپینڈ کرنا چاہیے کوئی ایشو نہیں کوئی کچھ نہیں اس کے بھی پیرنٹس نارمل میڈل کلاس فیملی سے ہیں اور زیادہ کوئی پریشن نہیں یہ سے بھی تو اب جھرنے کے شروعات ہوتی ہے اجید پہلے ہی نئی دلی سے ٹرین میں بیٹ جاتا ہے اور ناکپور تک سفر کرتا ہے ناکپور پہ اسے روہن جوائن کرتا ہے دونوں کی سائیڈ لور سائیڈ اپر سیٹے رہتی ہے تھارڈ ایسی میں اور اب دونوں کی کنورسیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو جیسے ہی روہن ٹرین میں چڑھتا ہے ناکپور پہ وہ دیکھتا ہے اپنی سیٹ پہ آکے اجید ہے اور اجید سے ملتے ہی کہتا ہے ہیلو روہن کے آتے ہی اس کے گریٹ کرنے پر اجید کہتا ہے ہائے کیا یہ آپ کی سیٹ ہے تو روہن جواب میں یہ دیتا ہے کہ ہاں اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کچھ دیر رکھنے کے بعد روہن پوچھتا ہے اجید سے کہ آپ کہاں تک ٹرائبل کر رہے ہیں جس کے ریپلائے میں اجید کہتا ہے کہ میں کاجے گوڑا تک جا رہا ہوں جو ہیدر آباد کے پاس ہے آپ کہاں تک جا رہے ہیں تو روہن کہتا ہے میں بینگلور تک جا رہا ہوں کچھ دیر رکھنے کے بعد روہن اجید سے پھر پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ٹرائبل کر رہے ہیں جس کے جواب میں اجید کہتا ہے میں تو دلی سے ہوں یار اور وہیں سے ٹرائبل کر رہا ہوں تو روہن کہتا ہے کہ کافی لمبہ ٹرائبل کر رہے ہیں آپ تو جس کے جواب میں اجید کہتا ہے ہاں مجھے ٹرین جننی زیادہ اچھی لگتی ہے بجائے پلین کے قریب پانچ منٹ رکھنے کے بعد اس بار اجید پوچھتا ہے کیا کرتے ہو ہاں بینگلور میں کوئی جوب کرتے ہو کیا روہن کہتا ہے میں میوزک میں انٹریسٹ رکھتا ہوں میوزک پروڈیوسر ہوں الیکٹرونک میوزک بناتا ہوں اور بینگلور اسی کام سے جا رہا ہوں ایک شو کرنے کے لیے تو اجید کہتا ہے تو کوئی جوب نہیں کرتے کیا تو روہن کہتا ہے نہیں یہی میرا جوب ہے کیوں تو اجید کہتا ہے ہاں آپ کوئی پراپر جوب تو ہونی چاہیے نا تو روہن کہتا ہے پراپر جوب سے آپ کا کیا مطلب ہے اجید کہتا ہے جس میں آپ نو سے پانچ کمپنی میں کام کریں ایسا کوئی جوب ہاں پر مجھے لگتا ہے لائف میں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس میں آپ کا دل لگتا ہو آپ کا پیشن ہو اس لئے جوب میں انٹریسٹ نہیں رکھتا روہن کہتا ہے اجید کہتا ہے ہاں پر انڈیا میں آپ پیشن کے چکر میں رسک تو نہیں لے سکتے ایک جوب ضروری ہے تو روہن کہتا ہے اب دنیا آگے بڑھ چکی ہے لوگ بہت سمجھدار اور کریٹیو ہو گئے ہیں ویسے آج کل ان کرنے کے اور بھی نئے نئے طریقے آ چکے ہیں روہن کا جواب سن کر اجید کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے یہ سمیں بہت رسک ہے سر اٹھا کے جینے کے لئے انڈیا میں ایک اچھی سکشہ اور ایک اچھی جوب بہت ضروری ہے آپ نے اپنی پڑھائی کہاں سے کیے اجید پوچھتا ہے روہن سے روہن کہتا ہے میں نے بیٹک کیا ایک پرائیویٹ کالج سے فورتھ یار تھرڈ یار کے ہی دوران میرے کو سمجھ میں آگیا تھا یہ میری لائن نہیں ہے مجھے میزک میں انٹریس تھا شروع سے تو اسی لائن میں آگے پڑھ گیا اجید کہتا ہے بیٹر ایمپلائمنٹ کے لئے تو آج کل ماسٹرز اور پی ایس ڈی جیسی ڈگری ضروری ہو گئی ہے میں نے تو ایک بڑے گورنمنٹ کالج سے بیٹک ایم ٹک کر لی دونوں کر لی اور ایک بڑی کمپنی میں جوب لگا کر جوب کر رہا ہوں اور زوج رہا ہوں آگے پی ایس ڈی بھی کر لوں تاکہ سیف سائٹ رہا ہوں انڈیا میں آج کل جوب کا بھروسہ نہیں بہت کامٹیشن ہو گیا ہے تب ہی ایک آواز آتی ہے صاحب چائے لیں گے آواز سننے پر دونوں دیکھتے ہیں کہ کوئی چائے بیچنے والا رہتا ہے چائے بیچنے والا آس پاس کے لوگوں کو چائے دیتے وقت ان کی باتیں بھی سنتا رہتا ہے سمجھ میں آجاتا ہے کہ یہ جیون سے ریلیٹڈ کچھ بات کر رہے ہیں یہ سن کر جب ان کی باریت یہ چائے دینے کی تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ چائے لیں گے اور اجید پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کافی ہوگی میں ایک کافی لینا چاہوں گا چائے والا کہتا ہے ہاں کافی پھلے گی نہ پھر وہ روحن سے پوچھتا ہے کہ کیا تم چائے یا کافی لوگ ہیں روحن بھی کہتا ہے کافی لوگا دونوں کو کافی دیتے وقت چائے والا ایک لائن کہتا ہے وہ کہتا ہے صاحب کھالی جیب کھالی پیٹ اور مجبوری جیون میں بہت کچھ سکھا دیتی ہے اس بات کو سن کر دونوں سوچنے لگ جاتے ہیں چائے والے کی بات کو سن کر اجیت اپنے من میں سوچنے لگتا ہے مجبوری کہیں اس نے یہ بات مجھ سے تو نہیں کہی میں تو یہ سب اسی لئے کر رہا ہوں جوب پڑھائی وغرا کیونکہ سیف سائٹ رہنا چاہتا ہوں لائف میں پریکٹیکل سوچنا بھی تو ضروری ہے مجھے اتنا انٹریسٹ وغرا تو نہیں کام ہے پر اتنا پتا ہے کہ من مرضی کے حساب سے جیون تو نہیں چلتا اچھی پڑھائی اور اچھی جوب دونوں بہت ہی ضروری ہے انڈیا میں رہنے کے لئے وہیں دوسری طرف روحان من میں سوچتا ہے کھالی پیٹ اور کھالی جیب کہیں اس نے یہ بات مجھ سے تو نہیں کہی میں عجیز جتنا ہائی فائی تو نہیں ہوں پر جو بھی ملتا ہے اس میں خوش ہوں اپنا پیشن فالو کر رہا ہوں یہ مشکل ہے تھوڑا انڈیا میں پر جو بھی ہے میں خوش ہوں کام چلانے لائک پیسے بھی آ جا رہے ہیں چائے والا اپنی بات کہہ کر اپنے پیسے لے کر چلے جاتا ہے یہ دونوں اپنے من میں کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں دو تین منٹ کے بعد عجید مستحر روحان سے کتنی ارننگ ہو جاتی ہے پر منت آپ کی جس میں روحان کہتا ہے انف گھر چلانے لائک پیسے آ جاتے ہیں تھوڑے پیسے گھر بھی بیج دیتا ہوں اپنا کھانے پینے کا دیکھ لیتا ہوں روحان کاؤنٹر کوئیشن پوچھتا ہے آپ کی کتنی ارننگ ہو جاتی ہے پر منت عجید کہتا ہے میرا تو پیکج ہے جو دا لائک کا روحان تورانت من میں سوچتا ہے لگتا ہے اس بندے کا کوئی پیشن نہیں ہے یا صرف اسے اس کے لئے پیسے ہی سب کچھ ہے پھر روحان عجید سے پوچھتا ہے کیا آپ خوش ہو اپنی جوب سے اپنے کام سے عجید کہتا ہے روپ کر تھوڑا ہاں ہوں تو ابھی کچھ ہی مہینے پہلے میں نے ایک بائک خریدی اور نیکسٹ ایک فلیٹ خریدنے کا سوچ رہا ہوں آگے ایک بنگلہ کری اور اپنی فیملی کو اچھا پروائیٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں دیکھتے ہیں جیسا سینیریو رہے گا اسی ساب سے سوچیں گے آگے پڑھنے کا بھی ضرورت پڑے تو وہ بھی کر لوں گا عجید کا پلان سن کر روحن تھوڑا دیر سوچتا ہے اور ایک ہلکی سی اسمائل دیتا ہے سارکیسٹک فی میں جیسے کی اس کو اس کا جواب مل گیا ہو تھوڑا اور رکھ کر روحن عجید سے پوچھتا ہے کیا آپ اپنے کام نو سے پانچ والی میں بور نہیں ہو جاتے روز یہی کرنا ہفتے بھر آپ کو نہیں لگتا آپ کی فریڈم چھینی جا رہی ہے تھوڑی آپ سے تو عجید کا ریپلائی رہتا ہے ایسا تھوڑا بورنگ تو ہے پر یہ اچھا بھی ہے ویکنڈ میں فن کرو اور ویک بھر کام کرو ویکنڈ میں فن کرنا موٹیویٹ کرتا ہے میرے پاس دن ویک میں کام کرنے کو اور سائیڈ بے سائیڈ کچھ ایکٹیویٹی بھی ہو جا رہی ہے میرا دماغ اور میرا شریر چل رہا ہے مرنہ ایسے گھر میں بیٹھے بیٹھے کام کرتے کرتے آپ بیماری پڑ جاؤ گے کہیں مومنٹ زیادہ نہیں ہوگا آپ کا اچھی جوب اور پیسے رہیں تو سوسائٹی میں بھی نام رہتا ہے چار لوگ کچھ اٹھا سیدھا بولتے نہیں ہیں اچھے گھر میں شادی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اتنا سب بورنگ تو چلتا ہے آپ کا کیا سوچنا ہے اسب میں تو روحن کہتا ہے مجھے تو ہر دن نیا سا لگتا ہے میوزک انسٹرومنٹ جو ہے آتا ہے بجانے انہی کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں کسی کا آرڈر نہیں سننا ہوتا کوئی بوریت نہیں کام سے خوشی ہے کوئی فرسٹیشن نہیں زیادہ ہائی فائی لائف کا ضرورت نہیں جو مل رہا ہے اس میں خوش ہوں میرے پیرنٹس خوش ہیں پیسے بھی ٹھک ٹھک آئی جا رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں تب ہی عجید تھوڑا دیر رکھ کر کہتا ہے ایک منٹ میں واش روم سے آتا ہوں عجید واش روم کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور جاتے جاتے من میں سوچتا رہتا ہے روحن اپنے کام سے کتا خوش ہے کتا سرل ہے اس کا جیون اس کے عیش و آرام والے جیون تو نہیں ہیں اور جو بھی ہے وہ اپنی زندگی سے خوش ہے کوئی فرسٹیشن نہیں کوئی پریشانی نہیں آرام سے سکون سے جیون جی رہا ہے وہیں میری لائف دیکھو کوئی پیشن ہے کی نہیں مجھے تو یہی نہیں پتا ہے جوب بیسے لئے کرنا پڑ رہا ہے تاکہ فیوچر سیکیور رہے سیف رہے بھلے ہی وہ جوب پسند ہو یا نہ ہو بھائی دوسری طرف روحن پلٹ کر اجید کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اجید کی لائف کتنی صحیح ہے اچھے کالیج سے پڑھا ہے اچھے پیسے کماتا ہے سٹیٹس ہے جوب سیکیورٹی ہے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں میں تو پڑھائی میں اچھا تھا ہی نہیں اس لئے مجھے اپنے آدھر آپشنز دیکھنے پڑ گئے جس میں فیوچر زیادہ سیکیور رہا تھا اسی کو اپنا لیا بین خوشی اور بینہ فرسٹریشن کے لائف جینے کا سہارا اور کوئی تھا بھی نہیں جوب سیکیورٹی کے اجتی ضروری ہے اپنا فیشن فالو کرنا خوشی اور سکون کے لائف سپینڈ کرنا اچھا نہیں چاہے والا بھی تو یہی کہہ رہا تھا اور دونوں اپنے خیالوں میں اسی طرح کھوئے رہتے ہیں اجید کے واش روم سے واپس آنے کے بعد دونوں کے بیچ پانچ منٹ سائلنس رہتا ہے اجید کہتا ہے روحن سے اس کو دیکھ کر کیا سوچ رہے موان کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کوئی ایسی چیز کرنا جس میں آپ خوش نہ ہو وہ آپ اچھے سا کیسے کر پاؤ گے پیسوں کے لئے ہم کچھ بھی تو نہیں کر سکتے آپ کو نہیں لگتا ہمیں کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جو آپ کو خوشی دیتا ہو آپ کو ڈیفرنٹ بناتا ہو آپ کو کریٹیو بناتا ہو ایسا کام ہم زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں تو اجید کہتا ہے پر پیسے کہاں سے لاؤ گے ان سب میں پیسے آسانی سے نہیں آتے ان فیکٹ پیسے آنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی روان کہتا ہے پیسے تو آتے جاتے رہتے ہیں لائف کا ایک باری ہے ایسا اسے آرام سے مومنٹس اور میموریز کو کلیکٹ کرتے ہوئے پیتانا چاہیے پیسے تو پیشن فالو کرنے کے بھی بات انف آہی جا رہا ہے اجید کہتا ہے اس میں کہ لائف سٹائل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے اچھا کھانا اچھا بہننا اچھا رہنا اچھا بنگلہ اچھا گاڑی اپنے پریوار کو اچھا دینا یہ سب بھی تو بہت ضروری ہے تو روان کہتا ہے آئی گیس اتنا بھی ضروری نہیں ہے ایک اچھی اور خوشحال لائف کے لیے اتنے پیسوں کی نیڈ نہیں ہے ایک چھوٹا پریوار چھوٹا گھر چھوٹی گاڑی میں بھی آدمی خوش رہ سکتا ہے فیضور کے خرچوں کی ضرورت نہیں ہے ہاں تھوڑے میڈیکل بلز کے لیے پیسے سیو کرنے چاہیے پر بہت زیادہ پیسوں کی تو بلکل نیڈ نہیں ہے اور جہاں تک زیادہ پیسے کی بات بھی ہے تو پیشن فالو کرنے پہ آپ الگ الگ اور اتنا اچھا کام دکھاؤ گے اتنا آپ آگے پڑھو گے اور اس حساب سے رکاگنیشن ملے گا شاید مجھے تو لگتا ہے ہماری لائف کے لیے لے کر ڈیفینیشن ہی الگ ہے عجید سوچنے لگتا ہے دونوں ہی اسی طرح رات بار کافی دیر رات تک بات کرتے ہی رہتے ہیں ایک دوسرے سے آرگیو کرتے ہی رہتے ہیں کافی دیر رات ہونے کے بعد وہ سوتے ہیں اور سونے کے بعد بھی وہ سیٹ پہ لیٹ کر ایک دوسرے کی لائف کمپیار ہی کر دے رہتے ہیں ابھی بھی انہیں نیم نہیں آ رہی ہوتی روحان سوستا ہے عجید کی لائف اچھی ہے عجید سوستا ہے روحان کی لائف اچھی ہے اور ایسی رات پیتاتے ہیں اور بہت دیر سے سوتے ہیں دیر رات سونے کی وجہ سے روحن تھوڑا سا لے ٹوٹتا ہے روحن دیکھتا ہے کہ اجید پیکنگ کر رہا ہوتا ہے آس پاس سے پتہ چلتا ہے کہ کاجی بڑھا آنے والا ہوتا ہے وہ اسے دیکھتا رہتا ہے پیکنگ کرتے ہوئے اور اس کی باتوں کو من میں سوچتا بھی رہتا ہے روحن کو جگہ ہوا دیکھ اجید کچھ چند شبد آخری شبد کہتا ہے جاتے جاتے وہ کہتا ہے میوزک وغیرہ تو ٹھیک ہے جواب کرتے ہو اپنا پیشن فالو کرتے ہو پر لائف میں پریکٹیکل ہونا چاہیے یہ سب ضروری ہے جواب سیکیورٹی پیسو کی سیکیورٹی انڈیا میں جو کی بہت مشکل ہے آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی پروبلم نہ تو روحن جواب میں کہتا ہے آئی گیس اتنا سیریس لائف کو نہیں لینا چاہیے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے لائف میں تھوڑا رسطہ ضروری ہے یہ اور اینیوے آپ کی باتوں کو میں بلکل لھیان رکھوں گا تو اجید کہتا ہے سیم ایر چلو اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے ٹرین روک گئی ہے اور دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اور اجید ٹرین سے اتر جاتا ہے اجید کے چلے جانے کے بعد روحن سوچتا ہے شاید ہم دونوں اپنی اپنی جوے ہی ٹھیک ہیں میں اجید تو بن نہیں سکتا لیکن کافی کچھ سیکھ سکتا ہوں سے اپنی سوئیسس جو میں نے لائف ملی ہیں اس کے کونسکونس سے تو مجھے ہی فیس کرنے پڑیں گے اویسے اچھا ایکسپیرینس تھا اور کافی کچھ سیکھنے ملا اجید سے ٹھینک یو اجید یہ کہہ کر وہ واپس سو جاتا ہے دوسری طرف اجید جاتے جاتے باہر نکل کر ٹرین سے سوچتا ہے کتنا کچھ سیکھنے ملا روحن کی لائف سے اس کی لائف کو دیکھ کر ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے مجھے لگتا ہے مجھے بھی اپنا پیشن دھوننا چاہیے اور اسے ایزا ہو بھی فالو کرنا چاہیے میں روحن تو بن نہیں سکتا پر کچھ تو سیکھ سکتا ہوں سے آدھی جو دور چلتے چلتے اجید کو اچانک یاد آتا ہے کہ اس نے نام تو پوچھا ہی نہیں روحن سے پھر وہ مسکراتا ہے اور سوچتا ہے یہ تو ایک اچھا مومنٹ یا میموری جو بھی کہلو بن کے رہ گیا میری لائف کا جو ٹرین سے شروع ہوا اور ٹرین میں ہی خطا ہو گیا